موسیقی 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 دو مرتبہ ڈبو دیں اگر ناخن میں انفیکشن نہیں ہوا ہوگا تو وہ باہر اگنے لگے گا اور پھر اسے اوپر سے مناسب طریقے سے کاٹ لیں روئی یہ اس حوالے سے مقبول ٹوٹکا ہے جس میں روئی کا ایک ٹکرا ناخن کے اندر اس جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں وہ جلد میں گھستا ہے اس کے بعد ناخن باہر کی جانب اگنے لگتا ہے اور آپ کو اسے ٹھیک طرح سے کترنے کا موقع مل جاتا ہے انفیکشن سے بچنے کے لیے روئی کے ٹکرے کو سیپ کے سرکے میں ڈبو کر رکھیں اور روزانہ اسے بدل دیں دان صاف کرنے والا دھاگا جلد میں گھسنے والے ناخن کی سمت کو بدلنے کے لیے دان صاف کرنے والے نرم دھاگے کا ایک ٹکرا اس کے کونے میں رکھیں دھاگے کے باہر نکلنے والے حصے کو کاٹ کر اسے وہاں چھوڑ دیں اس طریقہ کارس سے ناخن کو متاثرہ حصے سے الگ کر کے درد میں کمی لانے میں مدد ملے گی وکس وکس کی تھوڑی سی مقدار متاثرہ ناخن پر ملنے اور پھر پٹی سے دھاپ دیں وکس میں موجود آئلز جراسین کش خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جبکہ اس کا چکنا پر ناخن کو نرم کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے اس کے رخ کو موڑنا آسان ہو جاتا ہے ایک چائے کا چمچ حلدی لے کر کچھ مقدار میں پانی میں ملا کر پیش بنا لیں اور اسے متاثرہ حصے میں لگا کر کچھ گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ساف کریں یا پٹی سے ڈھام کر اس پیسٹ کو خوشک ہونے دیں ضرورت پڑھنے پر یہ عمل دوبارہ دہرائیں سیب کا سرکہ جراسین کش اور ورم کش خصوصیات رکھتا ہے جو انفیکشن کی روک تھام کرنے کے ساتھ سوجن کے شکار جلد کو آرام پہنچاتا ہے لیمو کا ارگ اور شہد لیمو اور شہد بھی جلد کے لیے جراسین کش اثرات کے حامل ثابت ہوتے ہیں اور وہ متاثرہ ناخن میں ممکنہ انفیکشن کے خلاف لڑتے ہیں ناخن کو صحیح طرح کاٹیں اگر اس مسئلہ سے آئندہ بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ناخن کو درست طریقے سے تراشیں ہمیشہ کونوں سے ناخن کو کاٹنا شروع کریں درمیان حصے سے نہیں کونے جتنے ہموار ہوں گے اتنا ہی ناخن گوشت میں دھسنے کا امکان کم ہوتا جاتا ہے آرام دے جوتے پہنے اگر کبھی اس مسئلے کا سامنا ہو چکا ہے تو ایسے جوتوں کا انتخاب کریں جو انگلیوں کو زیادہ سپیس فراہم کر سکے موسیقا